بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم ستائیس اپریل اور پاکستان میں ہفتے کی صبح آج ابھی تک کی اہم خبریں اور میرا تجزیہ سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتے ہیں پنجاب جہاں پر پنجاب پولیس نے اندہ دھند پولیس گردی شروع کر دی ہے جیسے ہی عمران خان کی کال آئی ایک کال دی انہوں نے احتجاج کی اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز موبلائز ہونا شروع ہوئے پنجاب کے طولوں عرض میں پنجاب پولیس نے وہی کام شروع کیا جو ان کے ساتھ بہاول ن گر کے اندر ہوا تھا پنجاب پولیس نے وعدہ کیا تھا بہاول نگر کی ٹکائی کے بعد کہ اب ہم بڑے بھائی کے کہنے پر عوام پر ظلم نہیں کریں گے لیکن پنجاب پولیس نے دوبارہ وہی معمولی واقعہ جو ان کے ساتھ بہاول نگر میں ہوا تھا وہی معمولی واقعہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہمید واران میمبران کے خلاف شروع کر رکھا ہے گجرا والا میں لالا اسد کے گھر پر پولیس نے اسی طرح کا واقعہ کیا فرنیچر توڑا چھاپا مارا چادر چار دیواری کا جو تقدس ہے اسے پامال کیا اور اگر پوچھا جائے گا تو اب میرا خیال ہے پولیس کہے گی جی یہ معمولی واقعہ ہے جیسے ان کے ساتھ معمولی واقعہ ہوا تھا یاد کیجئے آپ سے صرف ایک دو ہفتے پہلے پولیس نے یہ کہا تھا ہمیں اکل آگئی اب ہم نے دوبارہ اس طرح کی چبلیں نہیں مارنی لیکن جیسے ہی آپ کو پتا ہے کہ اوپر سے بڑے بھائی نے پھر حکم دیا پولیس کو اپنی ٹھکائی بھول گئی ہے اور دوبارہ اس آئی جی کہ حکامات کے اوپر پولیس وہی گھٹی آرکتنگ کر رہی ہے جو پہلے کر رہی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ افسوس کی بات یہ کہ اب جب ہم آپ کو یہ ریپورٹ کر رہے ہیں ہم آپ کو یہ ریپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کیونکہ مریم نواز یا بہت سارے لوگ آپ کو کہیں گے بیان دیں گے یہ مریم صاحبہ کی پولیس ہے مریم کے کہنے پر وہ بچائری صرف سپاہی کی وردی پہن کر کھڑی ہو سکتی ہے آٹے کے تھیلے کے اوپر ا سائر ڈالوا سکتی ہے ایون ہیلیکوپٹر خریدنے کے لیے بھی اسے کہیں سے پوچھنا پڑا ہوگا تو وہ بچائری کو بہت زیادہ چیزیں نہیں کر سکتی یہ سب کچھ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا چودری نظام دین کروا رہا ہے اور ان کے کہنے پر پولیس نے دوبارہ سے یہ کام کیا اب جب ہم آپ کو یہ ریپورٹ کر رہے ہیں تو ہمارے آرمی چیف کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا منفی پروپیگنڈا کرتا ہے ملکی حصہ کام کو خراب کرتا ہے اس لی اب اب آپ بتائیے کہ یہ جو لالا اسد کے گھر پر ساری توڑ پھوڑ گجران والا میں ہوئی ہے میں آرمی چیف سے ایک سوال کرتا ہوں بسد احترام اس کو میں نے کیسے ریپورٹ کرنا ہے اس کو وسیطر ملکی مفاد میں کہوں یا میں یہ بتاؤں کہ یہ لالا اسد کے گھر پر جیے جو چادر چار دیواری کا تحفظ پر عمال کیا گیا ہے فرنیچر کی توڑ پھوڑ کی گئی ہے ان کے گھر پر پولیس گردی ہوئی ہے اس سے ملکی معیشت فورن ریزروز بڑھ جائیں گے اس سے ا لالا اسد نے اپنے گھر کی بیسمنٹ کے اندر کوئی ایسا سسٹم لگایا ہوا تھا جو آپ کی انفرمیشن میں آیا آپ نے پولیس کو کہا کہ اسے نکارہ بناو موڈی کے ساتھ دھریکلی کو رابطے ہوں گے لالا اسد کے اور مجھے لگ رہا ہے کہ جو گارڈین نے سٹوری کی تھی کہ بیس لوگوں کو ہندوستانی روہ نے پاکستان میں داخل ہو کر قتل کر دیا اس میں بھی کو لالا اسد کا ضرور لینا دینا ہوگا ہاتھ ہوگا اسی لیے تو اس کے گھر پر ایسے پولیس گردی کی گئی ہے کیونکہ ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ جن لوگوں نے بیس لوگوں کو گھس کر قتل کیا ان کے خلاف کیا کاروائی ہوئی تو میری آرمی چیف صاحب سے مودب گزارش ہے کہ حضور یہ ہے وہ سوشل میڈیا کا کردار جو گھنونے کام ہو رہے ہیں ملک کے اندر ان کو ریپورٹ کرتا ہے سوشل میڈیا اور آپ کہتے ہیں یہ منفی پروپیگنڈا منفی پروپیگنڈا سوشل میڈیا نہیں سوشل میڈیا تو ایک ٹول ہے انفرمیشن کا آپ جو اس میں ڈالیں گے دوسری طرف وہی نکلے گا بچھے کام کریں اس میں سے اچھے کام نکلیں گے برے کام کریں اس میں سے برے کام نکلیں گے جب ملک میں کچھ اچھا ہو نہیں رہا جب ملک میں لوگوں کی چادر چاردواری اور عزت کا احترام ہو نہیں رہا تو سوشل میڈیا بھی وہی چیز ریپورٹ کرے گا اگلی خبر اسی سے جوڑی میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ سارے باجوے ایک جیسے نہیں ہوتے کچھ باجوے ایسے ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کی ستائش کرنی پڑے گی اسی طریقے سے آشر باج جو آپ بہت اچھی ریسرچ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے کانٹنٹ کی دوبارہ آپ کے سامنے ان کی ان کا ایک کانٹنٹ رکھتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے اور اس کانٹنٹ کے اعتبار سے مارچ ایک سے لے کے آج تک مطلب انہوں نے کل تک یہ ریسرچ کی تو مارچ فرس سے لے کے اپریل کے یہ جو بھی آپ کہہ لیں کہ پچیس شبیس دن ان تک انہوں نے جو ریسرچ کی اس میں انہوں نے بتایا کہ جو ٹوٹر ہے ایکس اس کے اوپر ترانویں پرسنٹ جو نئے فالوورز ایڈ ہوئے نئ لوگوں نے ایڈ کرنا شروع کیا اس میں یہ نئے لوگوں نے لوگوں کو فالو کرنا شروع کیا اس میں نئی تری پرسنٹ ترانویں فیصد تحریک انصاف کو حصہ ملا ہے اس میں نون لیگ کے پاس چھے فیصد حصہ گیا ہے اور پیپس پارٹی کے پاس ایک فیصد حصہ گیا پیپس پارٹی شراکت نہیں چاہتی ایک ہی رکھتی دو دو پرسنٹ بھی نہیں کرتی ایک پہی بھی لیپ کرتے ہیں تو ایک پرسنٹ تو اب آپ دیکھیں کہ نئی تری پرسنٹ اوورویلمنگلی سوشل میڈیا ج جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہا ہے ان حالات کے اندر آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ کیوں ہمارے آرمی چیف کہتے ہیں کہ منفی پروپیگنڈا ہے یہ پاکستان کا دشمن ہے سوشل میڈیا وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا نائنٹی تھری پرسنٹ میں نائنٹی پرسنٹ کہتا ہوتا ہوں آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہاں پر ریزلٹ جو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ سے بھی اوپر ہیں نائنٹی تھری پرسنٹ وہاں کھڑے ہیں اچھا میں نے آپ لوگوں سے آپ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا تھا کیونکہ آپ نے ہمیں بھی عزت بکشی ہے آپ کی میروانی سے ہمارا وی لاؤگ جو ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے پورے پاکستان میں جو ایوریج ویوز پر ویڈیو ہے ہر ویڈیو کے اوپر جو ایوریج ویوز بنتے ہیں اس میں پہلے نمبر کے اوپر عمران ریاض خان ہے بلکل بنتا ہے ان کا دوسرے نمبر کے اوپر رفتار ٹی وی ہے اور تیسرے نمبر پر ہمارے ہمارا چینل ہے مین ہماری جو ایوریج ویڈیو ہے ہر ویڈیو کو جو ایوریج ویوز آپ دے رہے ہیں یا دوسرے لفظوں میں ہر ویڈیو کے اعتبار سے زیادہ ویوز ہیں اس میں ہم تیسرے نمبر پر آپ کی محبت سے آپ کی انڈورسمنٹ سے جو میں کہتا رہتا ہوں کہ ہماری آواز کو مضبوط کریں آپ کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو جو اوورال ٹوٹل ویوز ہیں اس میں ہم چوتھے نمبر پر آئے ہیں پہلے پہ نیا پاکست ہے بہت اچھا کام کرتے ہیں اسنین اور ان کی پوری ٹیم دوسرے پہ ٹاک شو سینٹرل ہے مجھے ان کی مینجمنٹ کا نہیں پتا کون ہے لیکن یہ بھی بہت دیر سے بہت سالوں سے کام کر رہے ہیں اور پھر عمران ریاض ہے اور پھر ہم ہیں چوتھے نمبر پر ہم ان سب کے سامنے بڑے منے ہیں چھوٹے سے ہیں ہمیں ابھی سال بھی پورا نہیں ہوا چند مہینے ہوئے یہ سارے بڑے تگڑے پہلوان ہیں پرانے پہلوان ہیں اور دوسرا ہمارے ہمارے پاس ایک ڈس اڈوانٹ کرتا ہوں میں تحریک انصاف پر تنقید نہیں کرتا یا میں پارٹی پالیسی کے خلاف نہیں جاتا بہت ساری باتیں بڑی تتی تتی خبریں ہوتی ہیں جو آپ کو دینے کو دل مچلتا ہے لیکن پھر پارٹی کا ڈس اڈوانٹیج ہے اس ڈس اڈوانٹیج کے باوجود آپ کا یہ پیار آپ کی محبت آپ کی انڈورسمنٹ ہمارے لیے کسی نعمت سے اور کسی کسی بہت بڑی محبت سے کم نہیں ہے اس کا میں اور میری پوری ٹیم یہ میں اکیلا نہیں ہوں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا بارہ لوگوں کی ہماری ٹیم ہے یہ جو روز یہ ریسرچ کر کے چیزوں کو کلیکٹ کر کے کٹھا کر کے بار بار ری چیک کر کے ان خبروں کو اور پھر یہ پوری پروڈکشن لائٹ سے لے کے ایڈٹنگ ریکارڈنگ اس سب میں یہ پوری بارہ لوگوں کی ٹیم ہے میں ان کے نام آئی ویش بتا سکوں آپ کو لیکن پھر چکلہ ہو جائے گا آپ کو بتائیے تو اس لیے کچھ ان میں سے ملک سے باہر ہیں کچھ ملک کے اندر ہیں اس لیے اس چکر میں میں نہیں پڑھتا تو آپ آپ کی بہت ایک تو پرسنلی ذاتی طور پر آپ کی بہت مربانی لیکن اگر اس ریسرچ کو دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ مارچ کے مہینے میں ایک سو اٹھتیس پولٹیکل وی لاغز ڈجیٹل چینلز پر اپلوڈ ہونے والی جو تین سو ملین ویوز لیا ہیں ویڈیوز نے تقریباً اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ایوریج ویوز میں ہم تیسرے نمبر پر ہیں ٹوٹل ویوز میں ہم چوتھے نمبر پر ہیں اور آسٹ ایک ویڈیو کی ویورشپ میں سب سے زیادہ امران ریاض رفتار اور پھر شہباز گل پھر سب سے زیادہ ویورشپ نیا پاکستان ٹاک شو سینٹرل امران ریاض اور اس کے بعد ہم ہیں پھر پولٹیکل پارٹیز میں تحریک انصاف کے پاس اسی فیصد ویورشپ ہے اور پولٹیکل لیڈرز میں تقریباً ساٹھ فیصد ویورشپ صرف امران خان اکیلے کے پاس ہے تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل جو جنرل آسم منیر کا بیان تھا کہ سوشل میڈیا سے وہ بہت تنگ ہیں سوشل میڈیا کو سوٹ آؤٹ کرنا ہے سوشل میڈیا درست کام نہیں کر رہا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی جو عام پاکستانی ہے وہ موو ہو چکا ہے سوشل میڈیا سے اب آپ دیکھیں ایک پولٹیکل بندے کو آپ کیوں سنیں گے کیا وجہ ہوگی آپ تو جنرلسٹ کو سنیں گے نا لیکن کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں کم از کم یہاں سے آپ کو جھوٹی تسلیاں جھوٹی قبریں ریپ کر کے اپنے پروپیگنڈے کے اندر جھوٹی چیزیں نہیں بتاتا جو ہوا ہے وہ بتاتا ہوں جو نہیں ہوا اس پہ خاموش رہتے ہیں پسند نہ بھی ہو تو خاموش اپنی پارٹی کے اندر اگر کچھ ایسا ہو رہا ہے جو غلط ہے اگر میں درست آپ کو نہیں بتا سکتا پارٹی پولیسی کی وجہ سے تو کم از کم خاموش رہتا ہوں تو لوگ سچ جاننا چاہ رہے ہیں جہاں سچ کی تلاش ہوگی پاکستان کے ایک بہت بڑے جنرلسٹ ہیں وہ کھرا سچ کے نام سے پروگرام کیا کرتے تھے انہوں نے اس کے بعد کھرے سچ میں تھوڑا سا کھرا کا لفظ نکال دیا یا شاید سچ کا نکال دیا مجھے نہیں پتا اس پہ زیادہ تفسرہ نہیں کر سکتا ہے صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ ساٹھ لاکھ کے قریب ان کے ٹویٹر فالورز ہیں مثلا میرے پنتالیس لاکھ کے قریب ہیں پنتالیس لاکھ ہیں ان کے شاید ساٹھ لاکھ سے کوئی ایک لاکھ ایک دو لاکھ کم ہے اگر میرے ٹویٹ کے اوپر ایوریج جو ہے وہ پندرہ بیس ہزار لوگ ہر ٹویٹ کے اوپر لائک کرتے ہیں تو ان کے ٹویٹ پر محض چالیس پچاس لوگ لائک کرتے ہیں اب آرمی چیف صاحب کو کسی کو یہ بتانا پڑے گا کہ سوشل میڈیا ایسے ایکٹیو نہیں کرتا سوشل میڈیا میں اگر میں آج پنتالیس لاکھ فالورز کے ساتھ کھڑا ہوں فور پوائنٹ فائی ملین لیکن اگر میں وہ بات نہ کروں جو سچی ہے یا وہ بات کرنی شروع کر دوں جس پہ عوام کو پتا ہے کہ یہ بات غلط ہے عوام مجھے اگلے دن ہی انڈورسمنٹ اپنی ختم کر دے گی پیچھے چلی جائے گی ایک اور ہمارے دوست ہیں دوست ہیں اس لیے میں نام نہیں لیتا پاکستان میں یوٹیوب شروع کرنے والوں میں ان کا بھی ایک پہلا دوسرا تیسرا چوتھا نام ہے بڑا یوٹیوب چینل رن کرتے تھے بہت متبر صحافی ہیں انویسٹیگیٹیو جنرلزم میں بڑا نام ہے میں ذاتی طور پر ان کا ذاتی ہے صحافتی حصیت میں نہیں ذاتی دوستی کی حصیت میں ان کا احترام کرتا ہوں لیکن ان کا اب اگر آپ یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیوز دیکھیں تو محض چند ہزار پر ہیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم ان سے اچھا کام کرتے ہیں یا ہم بہتر ہیں یا ہمیں زیادہ آتا ہے یا وہ بہت بر نہیں چھوڑ دی جو ریالٹی تھی انہوں نے اپنی ذاتی لائکس دس لائک بائس نیس میں اس سے مت نکل گئے جو درست بات نہیں تھی پھر سید تلت حسین کسی زمانے میں کس طریقے سے میڈیا کا ایک چمکتا ستارہ ہوتے تھے اور آج وہ ڈوبتا ستارہ بھی نہیں ہے ہر دوسری خبر باؤنس ہوتی ہے جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے اس لیے آرمی چیف کو کسی کو بتانا پڑے گا کہ حضور یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ تو یہ تو ایک آئینہ ہے اکس ہے جو آپ ہوں گ گے تو سوشل میڈیا پہ اچھا نظر آئے گا برے کام کریں گے سوشل میڈیا پہ برا کام نظر آئے گا آج اگر پاکستان کوئی سپر سونک مزائل بنا لے اور پوری دنیا اس سے خائف ہو جائے اور ہم اس کا کامیاب تجربہ کر لیں تو مجھے بتائیے سوشل میڈیا کیسے کہہ دے گا کہ وہ بہت سلو آج ہم کوئی ایسا ٹینک بنائیں جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ موڈرن ٹینک ہو یا کوئی ائرکرافٹ بنا لیں چائنا کے ساتھ مل کے جو پوری دنیا میں سب سے موڈرن وارفئر ائرکرافٹ ہو تو مجھے بتائیے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے میں کیسے کہہ دوں گا کہ وہ گزہ گاڑی ہے وہ مجھے کہنا پڑے گا کہ وہ ایک فاسٹسٹ ائرکرافٹ ہے اور جب گارڈین یہ سٹوری دے گا کہ بیس لوگوں کو ہندوستان نے گس کے مارا ہے ہم پاکستان کے چینلز پر تو اسے کنٹرول کر لیں گے لیکن سوشل میڈیا پہ لوگ بات کریں گے کہ یہ راو نے کیوں پاکستان کے اندر بیس لوگوں کو مارا ہے اور ان کو کیوں نہیں پکڑا گیا اور ان کے خلاف آپریشن کیوں نہیں کیا گیا چھے ججز اب یہ خط لکھیں گے سائن کر کے کہ ہمیں آئی ایس آئی کے لوگوں نے پکڑ کے ہمارے رشتداروں کو ان کو کرنٹ لگایا اور یہ بتائیں گے کہ ہمیں ہمارے گھروں میں بم پھینکے گیا یہ بتائیں گے کہ ہمارے بیگمات کے ساتھ ہماری ویڈیوز بڑھائی جاتی ہیں ہم سے ہم سے عمران خان کے خلاف زبردستی فیصلے کروائے جاتے ہیں میڈیا پہ تو آپ کنٹرول کر لیں گے یہ س ایکس آپ کو برا لگتا ہے یہ image آپ کو برا لگتا ہے i can understand army chief سے میں directly بہت ہی humbly ان سے یہ کہوں گا کہ i can completely understand your pain your anguish کیونکہ یہ برا لگتا ہے یہ برا کام ہے یہ برا ہی لگے گا یہ image آپ کو اچھا نہیں لگے گا لیکن اس کو fix کرنے کا طریقہ سر یہ ہے کہ یہ کام بدلنے پڑیں گے صرف یہ نہیں کہ image بدل جائے image کے لیے actions بدلنے پڑیں گے آپ جس دن action بدل دیں گے اس دن یہ image بھی بدل جائے گا تو social media صرف آئینہ ہے جو وہ دکھاتا ہے جو ہو رہا ہوتا ہے تو social media کے خلاف نہ جائیے یہ numbers آپ کو بتائیں کتنے بڑے بڑے جگادری صحافی ہیں ہمیں تو صحافت کی الف بینی آتی اور لوگ میں نہیں میرے میں کوئی قابلیت نہیں یا عمران ریاض بھی میں یہ کہوں گا کہ عمران ریاض سے بھی بڑے بڑے صحافی ہیں دیکھئے نجم سیٹھی ہیں دوسرے لوگ ہیں لیکن لوگ عمران ریاض کو سنتے ہیں لوگ ہمیں سنتے ہیں لوگ دوسرے کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم وہ بات بتاتے ہیں جو حقیقت کے قریب ہے جب ہم چھوڑ دیں گے ہو سکتا کسی دن ہم چ ہوگا اچھا جی اب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں نجم سیٹھی صاحب نے یہ تو بتا دیا کہ مریم صاحب اپنے پہلے پروجیکٹ میں فیل ہو گئی ہم نے پچھلے وی لاغ میں آپ کو بتایا تھا کہ نجم سیٹھی صاحب نے یہ بیان دیا ہے تججیہ دیا ہے کہ سستی روٹی مریم کا پہلا پروجیکٹ تھا جس میں وہ ناکام ہو گئی ہے بری طرح سے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک نیا تججیہ دیا انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب کی بہت بڑی مصیبت ہے عوام میں جاتے ہیں تو عوام وہاں پر ان کی عزت افضائی کرتی ہے باہر کئی نکل نہیں سکتے کچھ شادی اٹینڈ نہیں کر سکتے عزت سے باہر جا کے بیٹھ نہیں سکتے یاد کیجئے وہ فرانس میں بیٹھے تھے مکر گئے کہ میں آرمی چیف ہی نہیں تھا ابھی وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسمیں کھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ لوگ ان پر یقین کریں گے کیسے کریں گے لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا ہوا ہے کہ آپ تو ایک وہ غلط بات تھی جو اس بندے نے کیا تھا ہماری بہن ساتھ بیٹھی تھی ہ ہم تو خواتین کا احترام کرتے ہیں آپ کی بیگم ہماری بابی ہے ہماری بین ہے ہمیشہ ان کا احترام رہے گا تو وہ جو زبان استعمال ہوئی تھی وہ درست نہیں تھی اس کی ہم ہر طرح سے لیکن آپ وہاں آرمی چیف سے ہی مکر گئے تھے تو آپ کا تو سر پتا نہیں ہے آپ کس ٹیم کس چیز سے مکر جاتے ہیں آپ جو کہتے ہیں ماشاءاللہ سے جھوٹ کہتے ہیں لیکن جنرل باجوہ کی جو پریشانیاں ہیں وہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے ان کی پریشانیاں یہ ہیں کہ وہ کہیں ب بھی ان کو سانس نہیں ملک سے باہر نہیں جا سکتے وہاں پر جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں وہ دبائی جاتے ہیں تو مول مینارے لگ جاتے ہیں ملک سے باہر آور سیز پاکستانی کیونکہ وہاں تو ڈر بھی نہیں ہے نا یہاں تو تھوڑا بہت یہ کہ شادی میں لوگ ہاتھ وات نہیں ملاتے لیکن کچھ کہہ تو نہیں سکتے نا پتا ہے چکلو ہو جانا ہے معمولی واقعہ ہو جانا ہے تو پاکستان میں وہ سیف ہیں اس لیے باجوہ صاحب باہر بھی نہیں جاتے ہیں پیسہ ویسا بہت ہے ماشاءال آپ کو بتا ہے بارہ عرب کے تو صرف نورانی صاحب نے اساسے لیگ کر دیئے تھے تو پیسہ بڑا ہے چھٹیاں گزارنا چاہتے ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ گزار نہیں سکتے کیونکہ باہر آور سیز پاکستانی ہیں پاکستان میں بھی مسئلہ بنا ہوا تو اس لیے جھوٹی قسمیں کھاتے پھر رہے ہیں اور دوسری طرف دیکھ لیں عمران خان جو جیل میں بیٹھا ہے وہ ان کا ڈنکہ بجھ رہا ہے حالانکہ جو محمد زبیر صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ کو ایکسٹینشن دی نا پاکستان تحریک انصاف کا بلندر تھا اس میں کوئی شک نہیں ہمارا بلندر تھا اور عمران خان کا یہی تو فرق ہے دوسروں سے عمران خان نے مانا گئے میری غلطی تھی بلکل مانا حالانکہ میں گواہ ہوں کہ ان سے یہ غلطی کچھ لوگوں نے کروائی تھی اور وہ مجبور ہو گئے تھے وہ غلطی کرنا جب آپ کی کوڑ ٹیم ہی ایک طرف کھڑی ہو جائے آپ اکیلے اس ٹائم آپ کی آپ کی جو حکومت ہے وہ دو تین سیٹوں کے اوپر کھڑی ہے اور وہ کسی ٹائم بھی گرائی جا سکتی اور آپ کی اپنی ٹیم کے لوگ دوسری طرف کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ کے پاس زیادہ چوائس نہیں رہ جاتی تو عمران خان کے پاس زیادہ چوائس نہیں تھی اس کے باوجود عمران خان بھی مانتے ہم بھی سارے مانتے کہ وہ ہمارا بلندر تھا غلطی تھی اور یہی بات ہے کہ عمران خان نے عوام کے سامنے کہا یہ میری غلطی تھی میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں عوام نے سینے سے لگایا آج سب سے مضبوط لیڈر ہے باجوہ صاحب قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسمیں کھا ر نہیں ہے تو حضور یہ سوشل میڈیا پرابلم نہیں ہے آرمی چیف صاحب یہ منفی پروپیگنڈا پرابلم نہیں ہے یہ ایکشنز ہیں یہ آپ کی انٹینٹ ہے یہ آپ کی اندر کی آنسٹی ہے جو انسان کو پرویل کرواتی ہے باجوہ صاحب کے ساتھ یہ پریشانی ہے اچھا جی اب اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہندوستان کے الیکشن ہندوستان میں الیکشن ہو رہے ہیں ہندوستان کے الیکشن ایک ہی دفعہ نہیں ہوتے پاکستان کی طرف کیونکہ ملک بہت بڑا ہے کئی مرحل کے اندر ان کے الیکشن ہوتے ہیں دوسرے مرحلے کے اندر جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ تیرا ریاستوں میں ہو رہے ہیں اور اٹھاسی سیٹوں پر لوگ سبا کی اٹھاسی سیٹوں پر ہو رہے ہیں جو مشہور لوگ ہیں اس میں کئی ہیں کانگنا رناوت اور دوسرے بہت سارے لوگ اسٹم پولٹکس میں ایکٹیو ہیں لیکن جو الیکشن لڑنے والوں میں مشہور لوگ ہیں وہ ان میں رہول گاندی اور ہیما مالنی ہیں رہول گاندی جو ہیں وہ کرالہ سے لڑ رہے ہیں اور جو ہیما مالنی ہیں وہ ماتھر سے ماتھرا بھی کہتے ہیں شاید اسے ماتھر کہتے ہیں میں اگر پرنونسیشن غلط ہے تو معافی چاہتا ہوں وہاں سے وہ الیکشن لڑ رہی ہیں آپ کو یاد ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے جو سٹیپ سن سنی دیول ان کو اس دفعہ ٹکٹ نہیں دی تھی بی جے پی نے کیونکہ وہ ہلکے سے غائب ہو گئے تھے پیشی دفعہ اور بہرحال ایما مالنی لڑ رہی ہیں اور انیس اپریل سے شروع ہونے والے جو انتخابات ہیں یہ سات مراحل میں ایک جون کو مکمل ہوں گے اور چار جون کو اس کے نتائج ہوں گے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ خبر میں آپ کو کیوں دو رہا ہوں خبر اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے جو جید سب سے بڑے تگڑے جو ہمارے آپ کو پتا ہے کہ ایک ٹی وی ر سپورٹر ہیں نیوز کاسٹر کہہ لیں انہیں آپ انکر کہہ لیں جو آپ نے کہنا کہہ لیں انہوں نے ایک خبر دی ہے اور وہ خبر انہوں نے یہ دی ہے کہ ہندوستان کا میڈیا جو ہے جی ہمیں بات کر رہا ہوں شازیب خانزادہ صاحب کی انہوں نے ایک پورا شو کر ڈالا ہے ایک پورا سیگمنٹ کر ڈالا جس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا میڈیا جو ہے نا وہ موڈی کے سامنے سرنڈر کر گیا ہے وہ اب وہ بات کرتا ہے جو موڈی چاہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ بھائی صاحب نہائی نہیں ہوئے تھے کیونکہ گریبان میں دیکھتے تو بھو آنی تھی شاید اپنے گریبان میں دیکھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں سپیشلی آپ کا چینل کیا کرتا ہے آپ کا چینل نہ انسانی حقوق کے ساتھ کھڑا ہو سکا نہ جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہو سکا نہ لوگوں کی چادر چار دیواری کے ساتھ کھڑا ہو سکا مازد کے ساتھ میں یہ کہوں گا حالانکہ میری ملاقات رہی ہے بہت زیادہ آپ کے آپ کے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ اور انہوں نے مجھے ہمیشہ کہا کہ ہم ذاتی کردار کشی لوگوں کی نہیں کرتے لیکن میں نے اوورال یہ مجھے ہمیشہ کہا جاتا تھا پاکستان میں کہ آپ کا چینل لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن سب سے زیادہ کرتا ہے تو میں نے اب یہ دیکھا لوگوں کی کردار کشی سے لے کے ہر چیز آپ کے چینل پر زیادہ ہوئی آپ نے خاور مانکہ کا وہ انٹرویو بھی آپ نے کیا تھا جس میں ان کو پکڑنے کے بعد زبردستی بوشا بی بی کے اوپر تحمتیں لگوائی گئی تھی تو معذرت کے ساتھ میر فیملی کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا کہ ذاتی لوگوں کی عورتوں کی عزتوں کے اوپر بھی ہاتھ ڈلوا دیتے اپنے میڈیا کے ثرو لیکن انفرچنیٹلی یہ کیا آپ کے گروپ نے تو آپ یہ قسموں سے کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے میڈیا نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا آپ یہ کہتے اچھے نہیں لگتے کیونکہ سب سے بڑی میرا خلال پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا اوارڈ آپ کے پاس ہوگا سرنڈر کرنے کا آپ تو مکمل طور پر وہ کہتے ہیں جو چودی نظام دین آپ کو کہنے کو کہتے ہیں اس لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ مہربانی کر کے اس طرح کے تفسرے اگر نہ ہی کریں تو بہتر ہوگا اچھا جی بیٹی جو ہیں انہوں نے کل پرسوں آپ کو یاد ہوگا کہ کے پی کے کی سولر کی جو تصویریں تھیں جو کے پی کے حکومت کے پروجیکٹ تھے ان کو چوری کر کے اپنے ٹویٹر سے پنجاب حکومت نے وہی تصویریں پبلش کی تھی کہ سولر پینل لگ رہے ہیں ادھر چیچا جو کہہ رہا ہے سورج ٹیکس لگانا ہے مطلب وہ کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے اپنے پیسوں سے سولر لگایا نا ان پر اب حکومت نے ٹیکس لگانا ہے آپ کو بے منطقی بات لگ رہی ہوگی کہ وہ پوری دنیا میں پرموٹ کیا جا رہا ہے امریکہ میں اگر آپ سولر لگاتے ہیں تو آپ کو جیب سے پیسے نہیں جاتے کمپنیز فری میں آپ کو سولر لگا کے دیتی ہیں آپ کے گھر پر بہت ساری امریکی سٹیٹس کے اندر یہ ہو رہا ہے اور پھر آپ کا بل کیونکہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ جو بل آپ کا ختم ہوتا ہے اور آپ جو بجلی واپس دیتے ہیں آپ وابڈا کو یا جو بھی یہاں پر جو ظاہر ہے وابڈا تو نہیں ہے یہاں پر جو یہاں بجلی کا محکمہ اس کو واپس بجلی جب آپ بیچتے ہیں جو زیادہ پیدا کرتا ہے سولر تو اس سے وہ جو پیسے آتے ہیں اس سے وہ سولر کا خرچہ آہستہ آہستہ آپ سے کاٹتے رہتے ہیں آپ کی جیب سے کچھ نہیں لگتا اور پاکستان میں جن بچاروں نے جیب سے سولر لگایا یہ کہتے ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکس لگانا ہے تو حالت دیکھیں دماغ دیکھیں اور پھر ہمیں چودی نظام دین یہ کہتے ہیں کہ منفی پروپیگنڈا جو ہے سوشل میری اب حضور اس خبر کو مصبت کر کے میں کیسے پیش کروں کہ سورج کا ٹیکس لگانا ہے مطلب جن لوگوں نے اپنے پیسوں سے سولر لگایا ان پر بھی آپ نے ٹیکس لگانا ہے اس کو میں مصبت کر کے اس خبر کو میں کیسے پیش کر سکوں اچھا جی اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ ہے مفتا اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان سے بات کرنا جو ہے وہ شہباز شریف کے اختیار میں نہیں ہے نہ ہی وہ بات کر سکتے ہیں یہ ظاہرہ وہ سیدھی سیدھی بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے بات صرف فوجی اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر سکتی شہباز شریف تو خود پپٹ ہے لیکن ساتھ ہی عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ عمران خان ہم سے بات کیوں نہیں کر سکتے اگر وہ فضل الرمان سے بات کر سکتے ہیں اگر محمود اچکزائی سے کر سکتے ہیں ہم سے کیوں نہیں کر سکتے تو اس کا میں آپ کو کیا جواب دوں میرا خیال اس کا جواب مفتا اسماعیل نے آپ کو دے دیا کہ آپ سے بات کرنے کا کیا فائدہ آپ صرف تھیلے پہ آٹے کی بوری کی اوپر نواز شریف کا چیرہ لگا سکتے ہیں آپ صرف اور صرف پولیس کی یونیفارم سپاہی کی یونیفارم مریم باجی کو پہنا کے تو ٹک ٹاک کی شوٹنگ کروا سکتے اتنا ہی کام ہے اس سے زیادہ آپ کا کام ہے نہیں لیں جی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات